پچھلے کچھ مہینوں میں اگر ہم نے آپ کو سب سے زیادہ سکری کسی ایک مدے پر دیکھا تو وہ ایودیا میں زمین کے خرید بکری کا معاملہ تھا آپ دستاویج لے کر آئے آپ نے عروب لگایا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے وہ تو جانچ سے پتا چلے گا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ایک گھوٹالے کو اجاگر کرنا چاہتے تھے یا رام نام کی پولٹکس کر رہے تھے بلکل رام نام کی پولٹکس نہیں کر رہے تھے اس گھوٹالے کو اجاگر کرنا چاہ رہے تھے اور کیسے یہ ہوا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس چھیتر کے کسان کئی پارٹیوں کے نیتاؤں سے ملے انہوں نے جا کر یہ بتایا کہ ہماری جمینیں آنے پونے داموں پر خرید کے اور اس کو مہنگے داموں پر ٹرسٹ کو بیچا جا رہا ہے اور اس میں انہوں نے بتایا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا میئر سامل ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ ٹرسٹ کے لوگ سامل ہیں اور اس کے یہ کاغجات ہیں جب میں نے وہ سارے کاغج دیکھے تو میں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا گھوٹالہ ہے اس کو میں پھر سے کنفرم کروں گا میں نے وہاں کچھ اپنے جو پرانے پرچیت ادھکاری تھے ان سے باتچیت کی اس کے آدھار پر وہ ساری چیزیں پتا چلی کچھ وہاں پر جو تحصیل میں کام کرنے والے لوگ تھے ان سے پیپر کو بیریفائی کر آیا اور تب پریس کانفرنس کر کے وہ سارا کچھ سامنے رکھا کہ سام کو سات بچ کے دس منٹ پہ سلطان انساری اور روی مہن تیواری جو میئر کا بھتیجہ تھا بی جے پی کے میئر کا وہ دو کرون میں ایک جمین خریدتا ہے اور ٹھیک پانچ منٹ کے بعد سات بچ کے پندرہ منٹ پہ ساڑھے اٹھارہ کرون میں وہی جمین چمپت رائے جی خریدتے ہیں اور دونوں جمینوں میں بی جے پی کا میئر گواہ ہے ٹرسٹ کے ممبر انیل مشرا جی گواہ ہے اس میں تو یہ کھلا ایک محلوب اس میں زیادہ سمجھ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کھلا بھرست اچار ہے جو ہوا ہے وہاں پہ تو آپ بتائیے یہ بھرست اچار اجاگر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے میں آجے مشرا ٹینی والے معاملے میں جا رہا تھا باون گھنٹے تک مجھے پولیس والوں نے گریفتار کر کے رکھا بعد میں مجھے چھوڑا گیا وہ کیا تھا بتائیے ایک دیس کے گریہ راج منتری کی گاڑی سے چار کسان ایک پترکار کچل کے مار دیے گئے اور اس کے باوجود آج وہ منتری بنے بیٹھے ہوئے ابھی پی نیوز آپ کو رکھے آگے